سچ ساہس سروکار خوبصورت محل بنے کھنڈ ہے محلوں میں فیلی ویرانی محلوں میں محسوس کی گئی انجان شکل ہے لوگوں کو دیکھتی ہیں محل میں آتما آئے کیا شریر بین آتما کا ہونا ممکن ہے بھارت میں بہت سے خوبصورت کلے شوکی ہمارے دیش کے راجہ مہراجاؤں نے بنوائے ساتھی باہر سے آئے مغلوں اور انگریجوں نے بھی کئی محل اور کلے بنوائے جو دیش دنیا سے آنے والے لوگوں کے لیے آکرشن کا کیندر ان کلوں کی خوبصورتی اپنے آپ میں ہی بہترین ہے ان کلوں کی نکاشی بھلے ہی پرانی ہو گئی لیکن آج بھی ان نکاشیوں کا کوئی جواب نہیں اور تو اور یہ کلے پرانی سمیہ کی کئی باتوں کو تر و تازہ کیا کہتے ہیں نا جہاں چرچہ ہوتی ہے وہاں ویواد بھی ہوتے ہیں ایسے میں پورا تطور ویبھاگ بھی ان کلوں سے جڑے ویوادوں اور چرچاؤں کے بارے میں اکثر خوچ کرتا رہے ہیں ایسے میں یہ خوچ کئی بار سفل ہو جاتی ہیں تو کئی بار ایک نیا رہن سے بڑھ جاتی ہے کئی کلے تو ایسے ہیں جو کہ اب خندہر ہو چکے جن کی دیواریں اور ارتحاس اتنے پرانے ہو چکے ہیں کہ کوئی اب ان کی ریسرچ کے لیے بھی نہیں جاتا ہے پر ایک سمیہ تھا جب پرانی جگہوں کی کافی زیادہ چرچہ بھی لیکن اب ان محلوں کی چرچہ کرنے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں جن محلوں میں اتحاس کی جھلک دیکھتے ہیں اب ان محلوں سے پریتوں کے سائے نظر آتے ہیں کہ سننے میں بھلے ہی عجیب لگ رہا ہے لیکن لوگ اس بات کو حقیقت مانتے ہیں ایسے کئی کلے ہیں جن کو اب بھوتیا ہونے کی وجہ سے جانا جاتا ہے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ ان کلوں میں جو کہ بھلے ہی اب خندہر ہو چکے ہیں ان میں آتماوں کا باس ہے آتماوں کے ہونے کے یوں تو کئی قصے سننے میں آتے ہیں لیکن ثبوت کا کوئی پتہ نہیں چلتا لیکن پھر بھی آتماوں کے ہونے کا بھرم ماتری کسی کے لیے بہت دراؤنا احساس ہوتا ہے ایسے میں کسی جگہ پر ان آتماوں کے اسوط کا ہونا اس جگہ کو ویران کر دیتا ہے آتما ہوتی ہے یا نہیں یہ تو ایک بڑا سوال ہے لیکن اگر ان سوالوں اور جوابوں سے پرے ہٹ کر سوچے تو آتمایں تو ہوتی ہیں کیونکہ بینہ آتما کے شریر کی کلپنا کرنا تو ایک بھرم کے جیسے ہی کیونکہ انسان بینہ آتما کے جیوت نہیں رہ سا لیکن جس طرح شریر کے لیے آتما ضروری ہے ٹھیک اسی طرح آتما کے لیے شریر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بینہ شریر کے آتما الگ روپ تھارن کر لیتی ہیں ایسے میں شریر بینہ آتما کو لوگ نقر آتماک شکتیوں کا روپ مانتے ہیں کہتے ہیں یہ نقر آتماک شکتیاں شریر تیارنے کے بعد بہت خطرناک ہو جاتے ہیں ان شکتیوں میں کوئی بھی بھاونہ یا مو مائیہ نہیں رہ جاتے ہیں اور تو اور یہ اپنے شکتیاں جس روپ پہ ہوتی ہیں وہ کافی خیرانی کا بش ہے ساتھ ہی ایک بڑا پرشن یہ بھی ہے کہ کیا واقعی بینہ شریر کے آتما کا استقل ممکن ہے کیا یہ سب ایک گھم ہے پرانے سمیں میں بنائے گئے محل یوں تو بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں ان محلوں کی خوبصورتی اور دیواروں پہ کی گئی ناکاشیوں کا کوئی بھی جوڑ نہیں ایسے میں ان محلوں کی خوبصورتی کا دیدار کرنے بھی لوگ دور دور سے آتے ہیں لیکن کئی بار ان محلوں میں انجان شکتیاں بھی محسوس ہوتی ہیں جو کہ ان خوبصورت محلوں میں سنسان ویران بنا دیتی ہیں اور کم محل خندر بن جاتے ہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا آج ہم آپ کو ایک ایسے محل کی بارے میں بتائیں جو کہ راجہ محمود آباد میں بن رہا تھا اور اس محل کی نیو ہر کوٹ بٹلر نے سال 1915 میں رکھا تھا اس محل کی خاص بات گیا ہے کہ یہ اس محل کا نام سر ہر کوٹ بٹلر کے نام پر رکھا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ یہ پیلس پوری طرح سے نہیں بن سکتا لیکن اس محل کا نقشہ اتنا شاندار تھا کہ اگر یہ محل پورا بن جاتا تو شاید یہ بھی بھارت کی شاندار امارتوں میں شامل ہو گیا اس شاندار امارت کا نقشہ پرسد واسطوکار سردار ہیرہ سنگھ نے بنایا تھا کومتی نگر میں آئی بار کے چلتے اس محل کا نرمان پورا نہیں ہو سکتا اس شاندار محل کی بناوٹ کی بات کرے تو اس کی بناوٹ لوگوں کو خاصا آکرشک کرتی ہے اور اس کے ستھاپت کی بات کرے تو یہاں محل راجستانی ڈھنگ سے بنا آپ کو بتا دے بھارتی ستنکتہ سنگرام کے سمیے میں یہاں محل لکھناؤ کا ایک پرسد گیسٹ ہاؤس تھا جو کہ اب سونسان دیران خندہر میں تبدیل دو جاتا لیکن آج بھی اس راجتی بھون کی خوبصورتی کے ایک شاندار نمونہ ہے سالوں پہلے بنایا خوبصورت محل اب ایک ڈرابنہ کھنڈ ہے جہاں لوگ جانے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ اب اس محل میں آتماؤ کا نباس ہے اس محل کے ڈرابنے ہونے کی کئی قصے مشہور ہیں کہا جاتا ہے کہ اس محل کو بنانے کی تک وہاں موجود جنگل کو کٹوائیا گیا تھا کہتے ہیں اس جنگل میں آتماؤ کا نباس تھا جس کے بعد جنگل کے کٹنے سے وہاں موجود آتمائیں آزاد ہو گئے اور وہاں بنے محل یعنی کی بٹلر پیلس میں رہنے لگے تب سے ہی لوگوں کو اس محل سے ڈرابنی آوازیں آنے لگے اس کے علاوہ بٹلر پیلس میں موجود جھیل میں کئی بار محلائیں جھیل میں کودتی بھی نظر آئیں لیکن پاس چاہ کر دیکھنے پر پانی ایک دم شانت ملتا ہے جیسے کوئی حل چل ہوئی ہی نہ بٹلر پیلس کی کہانیوں کی بات کریں تو بٹلر پیلس کو لے کر ایک کہانی اور بھی بہت مشہور ہے کہتے ہیں مسٹر بٹلر کو بٹلر پیلس سے بے حق پیام جس کے چلتے ہی مسٹر بٹلر اپنی پتنی کے ساتھ آج بھی بٹلر پیلس میں رہتی کئی لوگوں نے اس بات کی پشتی کی ہے کہ مسٹر بٹلر کو مسٹر بٹلر کے ساتھ محل میں ٹہلتے ہوئے دیکھا اس کے علاوہ پٹلر پیلس میں کئی لوگوں نے کچھ انجان شخصیوں کو بھی محسوس کیا ان محلوں اور قلعوں کے رہس میں کتنی حقیقت ہے یا کتنا جھوٹ ہے یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی یہاں آتمائیں موجود ہیں بس ہر انسان ایسے ہی رہسوں کے بارے میں موجود جانکاری سے روبرو ہونا چاہتا ہے آگے بھی ہم ایسے ہی رہسوں کی ہوگی پڑتال تو جڑے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمشکار